امام باکر علیہ السلام کے زمانے میں یہ سلسلہ جاری تھا لیکن بیچ میں امام باکر علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور سیاسی یہ تبدیلی آئی کہ عمر بن عبدالعزیز بنومیہ میں سے ہی ایک حکمران مختلف طرز عمل کا مختلف شخصیت کا مالک اور مختلف خصوصیات رکھنے والا یہ جوان خلیفہ ان کا برسر اقتدار آیا جو شروع میں عیاش لا پروہ اور بنومیہ ہی جیسا تھا جس طرح ان کے خاندان میں تربیت ہوتی تھی ان کے بچوں کی اور مکار و شیطان اور جفاکار ہوتے تھے بنومیہ شروع سے یہ بھی ایسا ہی تھا لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی توفیق دی اور یہ خود متوجہ ہوا متوجہ ہوا اس طرح سے کہ اس نے اہل البیت کے ساتھ نائنصافی اپنی جوانی کے ایام میں محسوس کر لی خود نقل بھی کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ جب بنومیہ کی پالیسی کے مطابق مدینہ میں چمہ کا خطبہ دیتا تھا تو اہل البیت پر لاندان کرتا تھا امیر المومنین پر چونکہ حکومتی پالیسی یہ تھی نوٹفیکیشن یہ آیا ہوا تھا دمشق سے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور وہ کرتا تھا لیکن وہ بہت فسی خطیب تھا لیکن جب اس موضوع پر آتا تھا تو اس کی آواز لرز جاتی تھی دیمی ہو جاتی تھی اس کا گلہ خوشک ہو جاتا تھا اور یہ چپٹر ادا نہیں کر سکتا تھا اور میں بہت حیران ہوتا کہ میرا باپ یہاں آکے لڑکڑا کیوں جاتا ہے اس موضوع پر یہ تو وہ موضوع ہے جس پر باقی جذبات میں آتے ہیں اور آوازیں بلند کرتے ہیں لیکن میرا باپ جو ہے وہ دیمہ پڑ جاتا ہے تو ایک دن میں نے باپ سے پوچھ ہی لیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا ہے کہ جب اس موضوع پر آتے ہو خطبے کے اس حصے پر باپ کی آواز لڑکڑا جاتی ہے تو باپ نے مجھے اکیلے میں خلوت میں کہا حدیث بتائی کہ فلان راوی نے حدیث میں نے سنی ہیں کہ انہوں نے امیر الموم علی علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ کا یہ فرمان بیان کیا ہے میں جب بھی بنومیہ کے اس حکم پر آتا ہوں کہ علی علیہ السلام کو دشنام دینی ہے تو میرے سامنے وہ رسول اللہ کی حدیث آ جاتی ہے تو میرا گلہ رند جاتا ہے ایک طرف سے میں سیاسی بنومیہ کے خاندان کا حصہ ہوں اور یہاں والی بھی ہوں اور دوسری طرف سے میرے سامنے رسول اللہ کا یہ فرمان آتا ہے تو میں اس وجہ سے اس تزبزب میں پڑ جاتا ہوں یہ پہلی آگاہی تھی ایک چنگاری تھی جو عمر بن عبدالعزیز کو لگی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنومیہ رسول اللہ کے دین کے مقابلے میں اہل البعیت کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے تو اہل البعیت کے بارے میں کچھ اور کہا پھر اس کے بعد اس شخص کا شوق بڑھا اور تھوڑا بہت امام باقر علیہ السلام کے قریب بھی ہوا حکومت سے پہلے پھر حکومت کے دوران بھی اس نے رابطہ رکھا یہ تھوڑا سا موقع اس شخص کی وجہ سے انہوں نے وہ تمام نوٹفکیشن کینسل کرا دیئے کہ کوئی بھی اہل البعیت کو دشنام نہیں دے سک تا حکومتی بقیتہ آرڈر جاری کر کے پوری مملکت کے اندر کہ کسی کو حق نہیں بنتا کہ اہل البعیت کو برا کہے یہ بنومیہ کے خلیفہ نے کہا اور پھر اور بھی اسی طرح فدق وہ جائداد وہ واپس کر دی اولاد حضرت زہرہ کو اس وقت جو لوگ تھے ان کو واپس کر دی کہ یہ ان کا حق ہے یہ ان سے چھینہ گیا ہے اور یہ انہی کو ملنا چاہیے یہ خود بنومیہ کے خلیفہ نے یہ کام کیا باہر کہہ یہ ایک استثنائی مورد تھا کہ شخصیت بھائی کے خاندان ستمگر ہے ظالم ہے لیکن ہوتا ہے ستمگر خاندانوں میں بھی کبھی ایسے افراد نکل آتے ہیں اور بعض وقت پاکیزہ خاندانوں میں بھی ستمگر لوگ پیدا ہو جاتے ہیں یہ فارمولہ نہیں ہے کہ ستمگر میں ہمیشہ ستم ہی رہے گا یا ایک عادل خاندان میں ہمیشہ عدالت ہی رہی گی دونوں مثالیں قرآن نے بھی پیش کی ہیں اور تجربے میں بھی موجود ہیں تاریخ میں بھی موجود ہیں امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑی نرمی اس حد تک ہوئی کہ حکومتی عمر بن عبدالعزیز کی کوششوں سے اور احکامات سے وہ گھٹن تھوڑی کم ہوئی اور امام باقر علیہ السلام نے اس فرصت سے استفادہ کر کے اور دین کی تشریح و تبعین شروع کی لیکن میدان اس وقت ہموار ہوا جب دور امامت امام صادق علیہ السلام شروع ہوا بعد میں جو عمر بن عبدالعزیز کا جانشین آیا اس نے آ کر وہ تمام احکامات جو اہل بیعت کے حق میں عمر بن عبدالعزیز نے صادر کیے تھے وہ کینسل کرا دیئے اور دوبارہ وہی دشنام اور وہی تان اور وہی سب کچھ پر لاغو کرا دیا